سدارتی الیکشن کی تیاریاں مکمل تمام انتخابی سامان پہنچا دیا گیا چیف جسٹس آئی کورٹ جسٹس یاور علی ریٹرننگ آفیسر کے فرائز سرانجام دیں گے پنجاب اسمبلی میں دو پولنگ بوت تیار کیے گئے بوت نمبر ایک میں سیریل نمبر ایک سے ایک سو چیاسی تک کیارکان بوٹ کاسٹ کریں گے بوت نمبر دو میں سیریل نمبر ایک سو ستاسی سے تین سو چوون تک کیارکین اسمبلی ووٹ ڈالیں گے پولنگ صبح دس بجے تا شام چار بجے تک ہوگی ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ آوے زان آرے فلوی اعتزاز احسن یا پھر فضل الرحمن کون ہوگا صدر پاکستان اپوزیشن تحال تقسیم دونوں بڑے دھڑے اپنا امیدبار دستبردار کرنے پر متفق نہ ہو سکے نون لیگ کی طرف سے مولانا فضل الرحمن اور پیپلز پارٹی کے اعتزاز احسن مقابلے میں موجود پی ٹی آئی کے آرے فلوی کا مرد میدان بننے کا امکان بڑھ گیا تدارتی الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائمیکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کے آرکان کے لیے عشائے کا ہے تمام پارٹی کے تمام آرکان ووٹ دیں گے وزیرعالہ پنجاب مسلم لیگنون کی صوبائی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمن کو کامیاب کرنے کی ہدایت اعتزاز احسن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدارتی انتخاب کے لیے حکمت عملی بنا لی حسن مرتضی کاف لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چوہدری برادران سے عرقان اسمبلی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار آرے فلوی کو پنجاب سے 25 اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارتی الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تینوں امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردگی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے نواز شریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد خاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو بولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کے اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسوں پر آیات شریف کی سبائی وزیر طلعت فیاض الحسن چوہان مولانا فضل الرحمن پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صادر بننے چلے ہیں آرے فلوی ملک کے لیے بیسٹ ٹوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کر اعتزاز احسن کا نام دے کر مسالہ پیدا کیا پوزیشن مل کر الیکشن لڑے تو چار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتبور کلاری کی انتظامی معاملات میں سیاسی مدافلت کی شکایت ڈیپٹی کمیشنر چکوال پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف ہٹ پڑے ریبنیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی غلام سغیر شاہد کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط عوامی شکایت پر صرف پٹواری کے تبادلے کے لیے فون کیا ظلفکار علی خان کا موقف زمنی الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو صوبائی حلقوں کے لیے پچاس سے زائد امیدواروں کے خاغذات کی جانچ پرتال کامل مکمل این اے ایک سو چوبیس سے خاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق وزیر آزم شاہد خاکان اباسی اور عابد شیر علی الیکشن کمیشن پیس دونوں رہنماوں کے خاغذات منظور این اے ایک سو اکتیس سے علیم خان کی اہلیا کرن علیم اور ولید اقبال کے خاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امیدوار فائنل نہیں کیا ولید اقبال کی میڈیا سے گستگو نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سلسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑوں ارکان تحریک انصاف میں شامل میٹروپلیٹن کارپریشن ایڈمنیسٹریٹف سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صبح بھر کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلم لیگ نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز خطاب کریں گے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹرس علی اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا دربار کے دگید کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ اسٹینڈز کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے متعلق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج طلب کر لیا موسیقی عدالت کے حکم پر زلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی میشن بیوٹی فل مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈ کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مچینری کے ساتھ متحرک 32 پلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیے گئے آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور صاف پانی کرپشن سکینڈل میں اہم پیش رفت وسیم عجمال کمرو الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ طلبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قابل 18 مائے کو نیاب میں پیش ہو چکے نیاب میں گرفتار سابق پرنسیپل سیکرٹری فواد حسن فواد آج پھر اعتصاب عدالت پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریماند دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا نندی پور پاور ہاؤس خرد برد میں ملزم دلبر حسین گیارہ روزہ جسمانی ریماند پر نیاب کی حوالے محرم الحرام کے موقع پر پولس کا فول پروف سیکیورٹی پلان تیار کلا گجر سنگھ میں سیکیورٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ سی سی پیو لاہور بی اے ناصر کہتے ہیں امن و امان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے امن و امان کی بحالی کے لیے پولس فورس مکمل تیار ہے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو جتنی مجلس کے شراقہ سن سکیں مجالس کے لیے بنایا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا پولس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے چند گھنٹوں میں ڈکیتی، رہزانی اور لوٹ مار کی پندرہ وارداتیں خواتین کو بھی معاف نہ کیا گلشن اقبال میں سرویڈ فارمیسی کے عملے کو یرگا مال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ روپے لے کر فرار اچھرا، ہنجروال، ہربنسپورا، ستوکتلا، مصری شاہ، شادباغ، شادرہ میں شہری لاکھ روپے اور قیمتی اشیاء سے محروم گلشن راوی، شالی مار، گارڈن ٹاؤن، رائیو انڈ روڈ، ٹاؤنشپ میں بھی لوٹ مار شہریوں سے نقضی کے علاوہ لیپ ٹاپ اور موبائل فونس چین لیے گئے موسیقی کھل روان میں پانچ افراد کے قاتل کا معاملہ انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت نے سات ملزمان کا دس دن کا جسمانی ریمان منظور کر لیا پولس نے بیس روز کے جسمانی ریمان کی استعداد کی تھی پنجاب فوڈ آثورٹی انیکشن مختلف فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ قضافی اسٹریڈیم میں وزیر خوراق سمی اللہ چودری ڈی جی فوڈ آثورٹی کیپٹن ڈیٹائر محمد عثمان کی سربراہی میں کار روائی کی گئی ناقش تیل کی استعمال گندے فریزر کی موجودگی پر مارو فش پوائنٹس دارالماہی سیل کر دیا گیا اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا بڑھ گیا خاتون اہلکار کی دو سال کی سرویس دبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی پابندی لگا دی گئی موسیقی موسیقی